امر اجالہ کے لاکھوں کرونوں درشکوں کو ایک بار فرد سواگت ہے اور آج اس وقت ہم کھڑے ہیں دیش کی جانی مانی اور بہت ہی مقبول اینکر پریزنٹر گیتی کا گنجو کے ساتھ گیتی کا ممبئی میں رہتی ہیں کشمیر سے ساؤتھ انڈیا سے بہت ساری جگہوں سے دیش سے ان کا ناتا رہا ہے انہوں نے محصہ میں بتایا ہے لیکن سب سے بڑی بات جو ان کے ویکتتر کی مہتی ہے اور سموہت کرتی ہے وہ ہے ان کے منچ سنچالن کی کلا کوشن میں سب سے پہلا سوال گیتی کا سے یہی کروں گا کہ آپ کو اتنے پورسکار ملے ہیں کہ ہمارے لیے گننا مشکل ہو جاتا ہے زورہ آپ ہی بچائیے کہ اس میں سے خاص خاص کیا ہے تاکہ ہمارے پاٹھکوں کو پتا نہیں سب سے پہلے تھانکیو سو مچ آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ اتنے خوبصورت شبدوں کے ساتھ آپ نے مجھے انٹیڈیوز کیا ہے کیوں میاں ہیں پورسکار ملے ہمجھے تھوڑے سے بیسٹ آنکر انڈیا کے ایک بزنس وڈ نے دیا ہے BW Uplaws ایک ایما ہے جو یپیکس باری ہندیا میں انہوں نے مجھے امکس بیسٹ اںارد ایر دیا ہے پھر لائے قوشنٹ ڈاورڈز نے مجھے نے ایک سا رہے پہلے ایم سین اگر انڈیا کا اوارڈ آیا تھا بھارت نرما نے کیا اللہ کو بھی choوری جیتی کا کتنا سمیے آپ کو ہو گیا اس پروفیشن میں اس شاندار پروفیشن میں آپ تک اب پڑا یا بھارت نرمان میں کانترین سال ہو گیا اٹھارہ سالو گیا آپ کو لگتا نہیں ہی اٹھارہ سال کا جو یہ سفر ہے یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ عام طور پر جو اس کسیم کے شو بیزنیس ہیں جس میں آپ کو خود کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب پر عمر دستک دیتی ہے ہمارے جو چہرے کے ہمارے جسم کے جو پوسٹر ہیں وہ عمر کی بارش سے گلنے لگتے ہیں تو ایسے میں اتنا خود کو مینٹین کیسے کیا آپ نے ایک تو یہ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا میں آپ سے سچ بولوں گے میں نے بالکل مینٹین نہیں کیا اپنے آپ کو میرا فوکس اپنی فیزیکیلیٹی پہ کبھی بھی نہیں تھا اس پورے کریئر کے دوران پہ میں کشمیری ہوں سو پراببلی اس کے ویدے سے کشمیر کا نور جو ہے اس سے شباب خودا کی طرف سے ملا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ you have a family آپ you're a mother i have a daughter میری بیٹی میں ساتھ سال کی تو میرا فوکس کبھی بھی اس بات پہ نہیں تھا کہ میں کتنے سال اچھی لگ سکتی ہوں ایک فوکس ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ فیٹ ہیں آپ کی پرسنالیٹی کسی رکھتی ہے are you well presented پر میرا فوکس شروعات سے ہی اس بات پہ تھا کہ میں کیسا بولتی ہوں میں کیا بولتی ہوں اور جب میں لوکیشن پہ آتی ہوں وینیو پہ آتی ہوں یا سیٹ پہ جاتی ہوں تو میرا بہیویر کس طرح کا ہوتا ہے am i professional am i disciplined am i delivering what i've been hired to do تو میرا ہمیشہ ان بات پہ دھیان رہا ہے and i feel جب میں نے یہ دیسیجنز لیے تھے اپنے کریئر کی شروعات میں مجھے تب یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنے سال اینکر رہوں گی یہ دیسیجنز بس لیے تھے میں نے but looking back یہ دیسیجنز میرے لئے کام کر گئے ہیں کیونکہ آپ کیا سا بولتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ رہتا ہے اس کا عمر سے کوئی لینا دینا نہیں بالکل عمر سے کوئی لینا دینا نہیں اور میں نے اپنے کریئر کو لکس پہ بیس کیا ہوتا تو i would have been out of business اور سب سے بڑی بات جو باہر کی خوبصورتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اندر کی خوبصورتی ہے اس کو تو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے جو جسے کہتے ہیں جو لوگ خوش رہتے ہیں سنتوش رہتے ہیں ان پر ان پر عمرہاوی نہیں ہوتی تو میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اندر کی خوبصورتی ہے یا سکھ سنتوش خوشی اس کے لیے آپ کیا کرتی ہیں اور جو upcoming anchors ہیں presenters ہیں ان کے لیے آپ کیا کیونکہ دیکھیں تناو بھی ہے آپ کے کام میں تو اس تناو کو کیسے دور رکھتی ہیں preparation کیسے اور وہ خوشی کیسے قائم رکھتی ہیں سب سے پہلے ہاں میرے سپنے ہیں I am ambitious میں چاہتی ہوں کہ میں ایک مقام تک پہنچوں پر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور اس کے وقت سے شاید بہت stress نہیں ہے کریئر کو لے کے میں یہی سوچتی ہوں کہ بس میں ہر کام بہت اچھے سے کروں بہت بہت بڑیا پر فورمانس لیولز دو اپنے آپ وہ جانی آگے بڑھتی جائے گی اور جو ہمارے نئی انکرز ہیں جو نئی لڑکے 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 ہیں دونوں ہی انکو میں یہی ایڈوائز دوں گی کہ اپنے کور جاوب پہ آپ فوکس کریں اور جب بھی آپ کام کریں پورے پورے پروفیشنلزم دیسکلن کے ساتھ کام کریں آپ دیکھیں اپ nanami tā fury جی اس مر میں بھی سب سے اچھا کام کرتے ہیں سب سے زیادہ کا فیشنل سب سے زیادہ کام کرتے ہیں اور مہان کالاکارünde پھر بھی وشنبات کے ساتھ وارڈے ہیں نہیں اگر اس کو بننا ہے تو بنے گی میں روکوں ہی نہیں پر پتہ نہیں میں نہیں چاہوں گی یہ اس کا ڈیسیجن ہوگا بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے لیکن اس محنت کا مول منتر بھی گیتی کا نے ہمیں دے دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا صرف جو اینکرنگ کے جو بزنس میں ہیں انہی کو نہیں سب لوگوں کے لیے انہوں نے جو باتیں بولی ہیں وہ سب پروفیشنز میں کام آتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات آپ امروزالہ کے ساتھ آپ کا ایسوسیشن کافی لمبا ہو گیا ہے جی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہے گی ہے اور بہت ہی خوبصورت ایسوسیشن ہے ایسا ہر بہویشہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر ٹیم کے ساتھ جیل کر جاتے ہو پر امروزالہ کے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ایسا لگتا ہے بس گھر میں آئے ہیں کام کر رہے ہیں کام بھی بڑیا ہو رہا ہے پر اتنی پیار اتنی عزت ملتی ہے اتنا اپنا پن ہے بہت مزا ہاتا ہے ایسے ایک موسیر میں کام کرنے میں اور آپ اپنے ریکوائرمنٹ سے ایک سٹپ آگے بڑھ کے پھر ایک ایسی ٹیم کو آپ ڈیلیوری دینے کی کوشش کریں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور امروزالہ کے لیے thank you for your kind words اور میں بس یہ ہی کہوں گا کہ آپ بار بار آئیے دلی آئیے امروزالہ کے دفتر بھی آئیے اور ہمیں اور ہمارے ہزاروں شروطاؤں کو ہماری ڈاٹ کام ٹیم کو ہمارے ٹیلیویزن اور ہمارے اس کو دیکھنے والوں کو اخبار پڑھنے والوں کو سب کو ایسے ہی خوشگوار پل اور احساس محیق کراتے رہیے بہت بہت شکریہ